جیل کی مشکلات شرمن پی ٹی آئی کے وکیل کی پہلے ہی روز سہولتوں کے لیے درخواست جبکہ مریم نواز نے جیل میں سہولتوں کی پیشکش ٹھکرا دی تھی اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائند آمیر سے دباسی سے جی آمیر دیکھئے جیل میں مشکلات کے بعد پہلی مرتبہ ہی اور پہلے ہی روز چیئمن تحریک انصاف کی طرف سے سپریٹنڈنٹ جیل کو درخواست دے دی گئی ہے جس میں ایک کلاس سہولیات مانگی گئی ہیں یہ درخواست میں کہا گیا ہے جو ان کے لیگل اٹرنی ہیں نئیم حیدر پنجو تھا انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ چیئمن تحریک انصاف کو جیل میں ایک کلاس سہولیات دی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈاکٹر وکیل اور اہل خانہ کے ساتھ جلد سے جلد ملاقات بھی کروائی جائے اس کے برعکس مریم نواز جو اڑھائی ماہ سے زائد وقت انہوں نے جیل میں گزارا انہیں آفر کی گئی تھی جولائی دوہزار اٹھارہ میں کہ وہ تمام وہ سہولیات حاصل کر سکتی ہیں بیٹر کلاس کی لیکن انہوں نے تحریری طور کے اوپر اپنی ہاتھ سے لکھی درخواست میں یہ کہہ دیا تھا جو پیشکش کی گئی تھی سپرینٹینڈنٹ جیل کی طرف سے کہ انہیں تمام وہ بیٹر کلاس کی سہولیات مل سکتی ہیں انہوں نے پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا اس بیان میں انہوں نے مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ وہ تمام سہولیات کو مسترد کرتی ہیں اور وہ عام قیدیوں کی طرح رہنے کو پسند کریں گی اور ایسے ہی ہوا کہ مریم نواز جو جیل میں رہیں وہ بیٹر کلاس کے بغیر رہیں اور وہ تمام پیشکش انہوں نے ٹھکرا دی اور تحریری طور پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ جیل میں ملنے والی تمام جو سہولیات ہیں جو انٹائٹلمنٹ ہے پریزن رولز کے تحت اس کو وہ نہیں لیں گی اور پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا جو اسی طرف پریزن رولز کے تحت ہی چیئرمن تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں اور لیگر اٹرنی ہیں نئیم حیدر پنجو تھا انہوں نے سپریٹنڈنٹ جیل کو تحریری درخواست میں کہا ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف کو جیل میں ایک کلاس سہولیات دی جائیں اگر کمپیرٹیو انیلیسز کیا جائے جائزہ لیا جائے تو مریم نواز نے اس تمام پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا تاہم چیئرمن تحریک انصاف کے طرف سے باقاعدہ تحریری درخواست میں یہ استدعہ کی گئی ہے کہ انہیں ایک کلاس سہولیات دی جائیں جیل میں جیل میں بہت شکری آپ کا